میت کے حقوق میرے دوستو جب بھی کوئی بندہ گھر میں بیمار ہو اس کے حق ہیں ہمارے اوپر ہم اس کے اتیمارداری کریں اور یاد رکھیں آخری لمحے تک جب تک موت تاری نہیں ہوتی اسے زندگی کی امید دلاتے رہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم پر مسلمان کا حق ہے آخری لمحے تک ہم بیمار بندے کو صحت مند ہونے کی امید دلاتے رہے بیمار شخص کے پاس ایسے کسی بندے کو نہ بیٹھنے دیں جو اس کو ڈرائے اس کو گھبرائے اور اس کو کہے کہ بس تو تا ان بس ایک دو دنہ دائی پرانہ ہے یہ نہ کہے اب اگر موت تاری ہونے کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو اب کیا کرنا ہے کسی بندے پر بھی نزہ کی کیفیت محسوس ہو کہ اب اس کے اوپر نزہ تاری ہے اس کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس کمرے میں وہ شخص ہو وہاں سے تصویریں ہٹا دی جائیں اس کمرے میں حید نفاس جس عورت کا ختم ہو چکا اور ابھی غسل نہیں کیا اس کو اس کمرے میں نہ جانے دیں جس شخص نے جنبی ہے اس پہ غسل فرض ہے اور غسل نہیں کیا وہ بندہ بھی اس کمرے میں نہ جائے کیونکہ اس وقت فرشتوں کی آمد ہوتی ہے رحمت کے فرشتوں کو ناپاک شخص سے عذیت ہوتی ہے اور اس وقت میت کے پاس یاد رکھیں جو بھی گفتگو کریں گے وہ فرشتے اس پر آمین کہیں گے اس لئے اس وقت کوئی بری بات زبان سے نہ نکالی جائے جہاں پر وہ قریب المرگ شخص پڑا ہے وہاں کسی سمجھدار بندے کو پاس بٹھانا چاہیے جو اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کی یاد کرے نبی پاک کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین تلاوت کرو دیکھو کہ اس کی روح مشکل ہو چکی ہے جسم سے نکلنا تو یاسین شریف اور سورہ راد یہ دو صورتیں یاد کر لیں کون کون سی؟ سورہ یاسین اور سورہ راد یہ دو صورتیں وہاں پر تلاوت کریں اس کے چہرے کی طرف بیٹھ کر ایستہ آواز جب دیکھیں کہ روح اب پیروں کی طرف سے نکل چکی ہے تو اس کے قریب بیٹھ کے دھیمی آواز میں بیٹے بھائی چچا مامو اس طرح کے لوگ پاس بیٹھ کے کہیں لا الہ الا اللہ آواز اس کے کان تک پہنچے تیز نہ ہو یا پڑھیں ہمارے ہاں کلمہ پڑھنا آسان ہے تو کلمہ پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ پاس پڑھتے رہیں اس کو نہ بولیں کہ تو بھی پڑھ سمجھ میں آری بات اس کو کہتے ہیں حدیث میں تلقین کرنا یہ میت کو تلقین ہو رہی ہے کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اب جب دیکھیں کہ میت یعنی وہ قریب المرک شخص اس کی زبان سے بے ساختہ ادا ہو گیا لا الہ الا اللہ اتنا پڑھ لیا محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اب بولنا بند کر دیں اب اس کے پاس کوئی کلام نہ کریں اب اگر اس نے کہا کہ مجھے پانی دو پیاس لگی ہے کوئی بات کر لی تو پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیں مطلب موت کے وقت اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے نبی پاک سرور کائنات نے فرمایا حدیث ہے جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو یہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو اب اس نے کلمہ پڑھ لیا یہ یاد رکھیں تو اس کے بعد اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں پڑھنا خموش ہو جانا ہے اگر سورہ یاسنگ پھر پڑھنی تو آہستہ آواز سے پڑھنی کہ وہ کسی بھی طرح کیونکہ تکلیف ہوتی ہے جب روح نکلتی ہے نا جسم سے تو وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ روح جب نکلتی ہے تو وہ تلوار کے ہزار وارش زیادہ سخت ہوتی ہے شدید ہوتی ہے روح کا بدن سے نکلنا جب روح گلے تک آ جائے تو اب بولنے کی سکت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد تلقین بھی نہیں کرنی چاہیے کوشش کریں کہ کمرے میں خوشبو ہونی چاہیے اس کے کمرے میں تاکہ فرشتوں کو راحت ملے اب جب اس کا خاتمہ ہو گیا اس کے جسم سے روح جدا ہو گئی تو اب کیا کرنا ہے اب چوڑی پٹی لینی ہے کپڑے کی چوڑی پٹی لینی ہے بریک رسے کی طرح وہ پٹی نہ ہو چوڑی پٹی لینی ہے اور وہ پٹی یہاں یہاں رکھ کے سر کے اوپر باند دینی ہے کہ اس کا مو کھلا نہ ہو اور اس کی جو آنکھیں ہیں آنکھیں وہ اس طریقے سے بند کر دینی ہے آنکھیں بند ہو جائیں گی کیونکہ اگر اس وقت آنکھیں بند نہ کی تو پھر وہ آنکھیں کھلی رہتی ہیں تو آنکھیں بند کر دیں چوڑی پٹی اس کی یہاں باند دیں اور میت کے اوپر اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر کے اور ویسے بھی آخری لمحے کوشش کریں جو بندہ پاس ہو تو وہ اس کا چہرہ قبلے روح کر دے اور پھر اس کے اوپر جو ہے کپڑا ڈال دیا جائے ساپ سترا اچھا کپڑا ڈال دیا جائے اور ایک مسئلہ یاد رکھیں ذہن نشین رکھیں کہ میت کے جسم پر موجود تمام کپڑے وہ اس کی اولاد یا کوئی بھی رشتدار استعمال کر شکتا ہے ہمارے ہاں میت کو جو جو کپڑا لگ جائے تو اس کو پھینک دیتے ہیں دفن کر دیتے ہیں یہ اسراف ہے ضائع کرنا ہے صدقہ کر دیتے ہیں تو وہ تو اچھی بات ہے لیکن اس نیت سے صدقہ نہیں کرتے کہ وہ ہمارے لئے منع ہو گیا یا ہمارے جو ہے نا وہ شہدہ ہمارے اوپر کوئی آفت آئے گی تو میت کا جو لباس ہے وہ ہمارے رشتدار کا ہی لباس ہے اس کو ہم پہن سکتے ہیں اس پہ کسی طرح کی کوئی نہ آفت ہے نہ کسی طرح کی کوئی مصیبت ہے نہ کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے اب جب اس کو دھانپ دیا تو اب کیا کرنا ہے اب ہمارے ہم غسل دینے کا بڑا مسئلہ ہے ہم عموما پروفیشنل لوگوں سے غسل دلواتے ہیں ہم کس لیے مجھے بتائیے جو بندہ اپنے باپ کو غسل نہیں دے سکتا تو اس کی زندگی کسی کام کی ہے جو بندہ اپنے تائے کو دادا کو نانا کو غسل نہیں دے سکتا تو اس کی زندگی کس کام کی ڈگریاں کس کام کی اس کی گاڑیاں کس کام کی یاد رکھئے غسل میت کو دینے کا سب سے بہترین اور اچھا انداز یہ ہے کہ اس کا قریبی رشتدار غسل دے کیونکہ قریبی اس کے ساتھ نرمی کرے گا اب آج میں آپ کو ایسا طریقہ بتانے جا رہا ہوں اگر آپ نے اس کو توجہ سے سن لیا مووی بھی بن رہی ہے ویڈیو بن رہی ہے یہ آپ لے لیجئے گا تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی یہ حقیقت ہے موت ہمارے گھر بھی آئی ہر ایک کے گھر میں آنی ہے ہم سب نے مرنا ہے اس سے کوئی بھی بندہ بھاگ نہیں سکتا باز دعوی موت کی بات کریں تو لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی بھائی یہ خراب ہو یا نہ ہو آنی اپنے وقت پر ہے پہلے نہیں آئے گی کہ مقصد کہ ہی سے ہم نے بات سن لی تو ہم مر جائیں گے ایسا نہیں ہے موت بات سننے سنانے سے نہیں آتی موت رب کے کلم نے لکھی اسی وقت آنی ہے اب کیا کرنا چاہیے طریقہ کار کیا ہوتا ہے وہ سن لیجئے غسل ہم نے دینا ہے تو ہمیں کن باتوں کا لحاظ رکھنا ہے خیال رکھنا ہے سب سے پہلے میت ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے چار بندے قبرستان بھیج دینے فورا ٹھیک ہے اپنے عزیز و اقربہ میں چار افراد کو آپ نے قبرستان بھیجنا ہے ساتھ میں ہمارے علاقے کے لوگ جو قبر بناتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں لیکن اپنے بھی ساتھ ہوں کیونکہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو کہیں اور دو سے تین بندوں کی ڈیوٹی لگانی ہے جو تمام مساجد میں اعلان کرائیں اور وہ میسج کریں سوشل میڈیا پہ ڈالیں اطلاع عام کریں حضور فرماتے ہیں یہ مستحب ہے اطلاع عام کرو تاکہ زیادہ لوگ جنازے میں آئیں اور زیادہ لوگوں کے جنازے میں آنے کی وجہ سے اس کی بخشش ہونے کے امکانات واضح ہو جاتے اب یہ طریقہ کار آپ جب تقسیم کر لیں گے تو حدیث پر عمل ہوگا نبی پاک کی بہت ساری حدیثیں ہیں میت کو جلدی دفنانے کے بارے میں اور اس طریقے سے کام جب بانٹ دیں گے تو آپ اپنے اس معاملے سے جلدی فراغت پا لیں گے ہمارے سارے اس وقت جو ہے نبو یعنی ہارے کو اپنی پڑی ہوتی پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے تو یہ آپ نے اس طریقے سے ایک بندہ ہوش عواص میں ہونا چاہیے ایسے موقع پر تو قبر اپنے وقت پر تیار ہو جائے گی کے اندر دو خواتین کی ڈیوٹی لگانی ہے جو پاک ہوں مقصد حیض نفاس کی نہ ہو ان کو کہیں کہ وضو کریں وہ وضو کر لیں تو ان کو آپ نے دو بالتی جتنا پانی گرم کرنے کا بتانا ہے اور انہیں یہ بھی کہنا ہے کہ پانی کے اندر ہاتھ نہیں لگانا ہاں وہ خواتین کو کہیں کیونکہ ان کا کام ہے چولہ جلانا آگ جلانا آسانی ہو جائے گی اور اس کے اندر آپ نے تاک عدد بیری کے پتے ڈالنے یہ حدیثوں میں اس کا ذکر ہے بیری کے پتے اس لئے ڈالے جاتے ہیں کہ جو بیری کا پتہ ہے اس سے جھاگ ابلہ ہوا پتے اس کے اندر ڈال دیں اب پانی تیار ہو گیا آپ نے دو لڑکوں کو بھیجنا ہے جو کفن لے آئیں کفن یاد رکھیں کھلے بارکہ لینا ہے کفن کھلے بارکہ ہونا چاہیے جو لپیٹیں تو جس کے اندر لپیٹنے پر جسم نظر نہ آئے اوپر کا جسم نظر نہ آئے کھلے بارکہ کفن اور کورے لٹھے کا سفید چٹہ کفن لیں میلہ کفن میت کو نہیں دینا چاہیے یہ اس کا ہمارے اوپر حق ہے اب کفن عورت کا کفن اس کے شوہر کے ذمہ ہوتا یاد رکھیں ہمارے 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 کہا جاتا کہ عورت پیکے والے وہ کفن دیں پیکے والوں پر کفن نہیں ہوتا ان کے اوپر ان کی وراست ہوتی ہے یہ ہمارے ہمارے باتیں بن گئی ہیں کفن دے دیا جیز دے دیا تو ساڑھی دھی فارغ ہو گئی نہیں یہ کفن اس کے میکے پر نہیں ہے کفن شوہر کے ذمہ ہے جو اس کا مقصد کفالت کرنے والا ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں کہ ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے جو اس کا کفیل ہے اب کفن جب آ گیا تو آپ نے کفن کو کٹ لینا ہے نہلانے سے پہلے کفن کو پہلے تیار کر لینا ہے اب کفن تیار کیسے کرنا ہے یاد رکھئے مرد اور عورت دونوں کے کفن میں سیلائی نہیں ہے ہمارے بہت زیارہ دہات ہیں جہاں پر کفن سیلا جاتا ہے تو یہ مکروح ہے اسلام کو پسند نہیں ہے مرد کا کفن عورت کا کفن تفصیل سے سن لیجئے اب مرد کا کفن تین کپڑے ہوتے ہیں تین کپڑے وہ کیسے بنانا ہے وہ سن لیں میت مثال کے طور پر یہ میت اس طرح لیٹی ہوئی ہے آپ نے وہ کفن لیا اور اس کفن کی ایک جو نکر ہوگی ایک کونہ ہوگا اس کونے کو میت کے سر کے پاس رکھے اور ادھر سے کپڑے کو لیجاتا ہوا یہ ماپ لے رہے ہیں آپ وہ کفن جہاں اب اس ماپ لینے کے بعد دو بلشت آپ مزید آگے کر لیں دو گتھیں دو بلشت آگے کر لیں اور وہاں سے کینچی سے کٹ لیں اس کو کہتے ہیں لفافہ یہ میت کا ایک کپڑا تیار ہو گیا لفافہ اب اس کے بعد پھر آپ نے کٹ لیا پھر ایک کونہ آپ میت کے پیروں کے پاس رکھیں یعنی کد کے برابر لے کے کینچی سے کٹ لیں اس کو کہتے ہیں ازار یہ دو کپڑے ہو گئے تیسرا کپڑا ہوتا ہے کمیز جسے کفنی بھی کہتے ہیں کمیز پینانا جسے ہم بولتے ہیں اب اس کی پمیش کیسے لینی ہے وہ آپ نے کپڑے کا جو مقصد بار ہے اس کو ڈبل کر لیں کپڑے کو ڈبل کر لیں اب ڈبل کپڑا کندے کے پاس رکھیں اور میت کے گھٹنوں کے نیچے تک وہ ڈبل کپڑا ہوگئے اس طریقے سے ڈبل کپڑا نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے یہ اس طریقے سے جو کپڑا آپ لیں گے وہ میت کے کندے سے لے کے میت کے گھٹنوں کے نیچے تک آدھا کپڑا نیچے آ جائے گا پھر سر اس کے اندر نکال کے آدھا کپڑا اس کے اوپر ڈل جائے گا سمجھاری بات اب جو ہم نے اس میں گلہ بنانا ہے اس میں بھی بڑے لوگ پریشان ہوتے ہیں گلہ کیسے بنانا تو وہ گلہ اس طرح نہیں بنانا جس طرح یہ ہمارے گلے کمیزوں کے ہوتے ہیں وہ صرف ایک ٹک دینا ہے اس میں سننا طریقہ جو مرد کی کمیز ہوگی اس کو آپ نے یہ کندوں کی سائیڈ پر یوں چیر دینی بیچ میں جس سے سر نکل آئے یوں چیر دینی اور جو عورت کی کمیز ہوگی اس کو آپ نے یوں چیر دینا یعنی سینے کی طرف چیرہ دینا ہے اور اس کا کوئی کارگری نہیں ہے اب یہ کفن مرد کا تیار ہوگیا عورت کا کفن یہی ہے بس چیرے کا فرق ہے کہ عورت کا سینے کی طرف چیرہ ہے اب کیا کرنا ہے عورت کے دو کپڑے اور تیار کرنے ہے اس میں بھی کوئی سلائی گھڑائی نہیں ہے کوئی کارگری نہیں ہے ایک آپ نے تین ہاتھ مطلب ڈیڑھ گز اوڑنی بنانی ہے اوڑنی جو ہماری تقریباً ایک بلشت کی چوڑی ہوگی اور لمبی ہوگی دیڑھ گز تین ہاتھ وہ آدھی نیچے رکھی جائے گی کمیز کے اور جب کمیز پہنا دیں گے تو آدھی اس کے مو پر آ جائے گی یہ طریقہ کار ہے دیڑھ گز کی ہوگی آدھی نیچے رکھ دیں آدھی اوپر یوں ڈال دیں گے پانچوں کپڑا عورت کا ہوتا ہے جب سارا کپڑا پہنا دیتے ہیں تو ایک اضافی کپڑا ہوتا ہے جو کندوں سے لے گھٹنوں تک ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سینہ بند وہ اوپر سینے پہ رکھ دیا جاتا یہ پانچ کپڑے ہیں عورت کے اس میں کوئی سلائی نہیں ہے کہیں جگہ مجھے مولوی صاحب نے فون کیا ہم ایک جگہ لوگ لڑ پڑے ہیں کہ عورت کا کفن سلائی کیوں نہیں ہے بھائی یہ سب جہلانہ طریقے مروض ہو گئے علم پہنچا نہیں ہے تو اب اس میں ہم پریشان ہوتے ہیں تو نہ عورت کے کپڑے میں سلائی ہے نہ مرد کے کفن میں سلائی ہے یہ بات یاد رکھئے گا آپ کو بتا دیا چار بندے آپ نے غسل کرانے کے لئے اپنے ساتھ رکھے ہیں کبر ادھر تیار ہو رہی ہے اب اس کو غسل دینا ہے تو اس کا طریقہ سنیے غسل کوشش کریں میت کے پاس وہ بندہ ہو جو نمازی ہو اور میت وسیعت بھی کر سکتا ہے کہ فلان بندہ جا بھانجا مامو اس طرح کے لوگ اسے غسل دیں تو اس کو رہت ملتی ہے اس کی روح کو سکون ملتا ہے اب کیا کرنا ہے کہ جو پھٹا ہم لاتے ہیں غسل دینے کے لئے ایک بات یہاں پر ارز کرنا چاہوں انتہائی تکلیف کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے ہم میت کو دینے والے پھٹوں کی حالت دیکھ لیں قبرستان کی حالت دیکھ لیں جناز گاؤں کی حالت دیکھ لیں یہ وہ مقامات ہیں جہاں میں نے اور آپ نے لازمی 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 جانا ہے لیکن لوگوں کو سوچ نہیں آتی کہ یہ چیزیں بھی بیسٹ ہو جائیں اور بہتر ہو جائیں کاش تو میرے دوستو اب گھر کے اندر کچھی جگہ کا انتخاب کریں تاکہ پانی ڈالا جائے تو پانی کے چھینٹے اڑ کے اگر فرش ہے تو تھوڑا سا توڑ دیں نیچے پانی یا پھر نیچے کھیلی بنا لیں نالی بنا لیں تاکہ پانی اس میں اتر کے آگے چلا جائے اور غسل دینے والوں کے اوپر چھینٹے نہ پڑیں اب وہ جو پھٹا جس کے اوپر مید کو لٹانا ہے سب سے پہلے اسے دھو لیں دھونے کے بعد اسے اگر بطی کی دھونی دے دیں اگر بطی کی دھونی دے دیں اگر بطیاں جلا لیں دھواں جب ہو تو پھٹے کو اس طریقے سے لٹا دیں اور اس کے چار طرف سے دھونی دے دیں کہ وہ ہلکی پھلکی اس کے اوپر خوشبو ہو جائے اب وہ پھٹا رکھ دیا پانی پاس لاکے رکھ دیا اب آپ چار پائی جہاں بھی رکھی ہوئی ہے اس کو لائیں اور چار ہے وہاں پردے کا اتمام کر دیں کہ غسل دینے والوں کے علاوہ کوئی بندہ اس میت کی طرف دیکھ نہ سکے کئی لوگ وہاں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بری عادت ہے اچھی عادت نہیں ہے صرف چار بندے اس کو جو غسل دے رہے مجبوری ان کی نظر پڑے اور وہاں اس کو اٹھائیں پھٹے کے اوپر لٹا دیں جب پھٹے پر لٹا دیا آپ نے اب آپ ایک کپڑا منگوائیں جو آپ نے پردے کے لئے اس کے جسم پر ڈالنا ہے کوئی موٹی چادر ہو باریک چادر نہ ہو کہ پانی ڈالیں تو اس کے آزا جسم کے ظاہر نہ ہو نظر نہ آئے عورت ہو تو کندے سے لے گھٹنوں تک پورا اوپر کپڑا ڈالا ہو مرد ہو تو وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس کا کپڑا جو ہے اس کے اوپر ڈالا ہوا ہونا شاہی ہے اب جب یہ کپڑا لے لیا تو اب اس کی کمیز اتاریں اب کمیز کیونکہ یہ کونیاں اکڑ جاتی ہیں تو کمیز اتارنا مشکل ہو جاتا ہے تو کینچی لیں اور اس طریقے سے بازو کو کٹ دیں اور اس دو لڑکے اس کے پیٹ کو تھوڑا سا اوپر اٹھائیں اور نیچے سے اس کے نکال لیں کمیز اور پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں پردے والا اور اس کے جو تہبند یا شلوار ہے اس کو نکال لیجئے نظر شرمگا پر ہتھ لمکان نہیں پڑنی چاہیے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک کپڑا لیں دو چار پیس کفن کے کپڑے سے ہی کٹ لیں ریزرو رکھنے کے لیے وہ آپ اپنے ہاتھ پر ایک کپڑا لپیٹ لیں ایک شخص وہ کپڑا اٹھا کے پانی ڈالے اور دوسرا اس کو استنجہ کروا دے استنجہ کروائے اور جو بھی نپاکی وغیرہ ہے نجاست ہے اس کو وہاں سے دھو دے اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ اب ایک کو کہیں کہ وہ گرم پانی کو مکس کر کے بالٹی تیار کر کے آپ کو دے دے تو وہ آپ نے میت کو الٹی جانب مقصد اس طرح لٹا ہوا ہے میت تو یہ اس کی الٹی جانب ہے یہ سیدھی جانب ہے یہ الٹی جانب اس کو اس طرح لٹا مقصد پہلے وضو بارال کرا لیں وہ سنت ہے مقصد اس کا مو دھو دیں اس کے کونی سمیت ہاتھ دھو دیں پیر دھو دیں مسہ کرا دیں وضو ہو جائے گا ناک میں پانی ڈالنا یا کلی کرانا میت کے اوپر نہیں ہے بس ویسے آپ روئی لیں اور روئی سے آپ ناک کو صاف کر لیں کوئی چیز نکل جاتی روح نکلتے وقت موں کو ہلکہ سا صاف کر لیں اور اس طرح یہ چار جو فرض وضو کے ہیں چہرہ دونا ہاتھ کونیوں سمیت دونا اور پیر دونا مسہ کرانا یہ آپ نے کرا لیا اس کے بعد ایک بالٹی پانی کی تیار ہوگی تو اب مید کو کیا کریں کہ یوں الٹی جانب اب دو بندوں نے ٹیک دے دی ہے اب ایک بندہ پانی ڈال پانی اس کے بدن پر ڈال دیں وہ کپڑا جو پردے والا وہ بھی اوپر کر کے نیچے سے ڈولو پانی کے اس کے ٹانگوں کے اوپر بھی ڈال دیں آپ سابون سے داڑی اور بال بھی دھو سکتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اب یہ اس کا غسل اس انداز سے ہو پیٹ کی جگہ کو لسا دیں اگر اس کے پیٹ میں کوئی مادہ ہے تو وہ نکل جائے گا اگر مادہ وغیرہ کوئی چیز نکلی ہے تو اب دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے پانی ڈالیں اور اس کو بہا دیں آخری بالٹی پانی کی جو ہوگی اس کے اندر کفور ملا دیں کفور اچھے طریقے سے ملا دیں کفور ملانے کے بعد اس کے جسم پر وہ خشبو والا پانی جو ہے وہ سر سے لے کر پورے جسم پر آپ ڈال دیجئے چاہے اس طرح کروٹیں دلا کے وہ خشبو والی بالٹی ڈال دیں اب اس کا غسل کمپلیٹ ہوا اب کیا کرنا ہے کہ اس کو خشک کپڑا لیں اور یوں چہرے پر جسم پر وہ خشک جسم پانی خشک کر دیں اب چار پائی کے اوپر آپ نے کفن کو جو ہے وہ ڈال دیں خشک ہو گیا تو چار پائی کے اوپر کفن ڈال دیں پہلے لفافہ ڈال جو ایک ایک بلیشت دونوں سیڈوں سر سے اور پیر سے ایک بلیشت بڑا ہوگا وہ پہلے ڈال دیں اس کے بعد میت کے قد کے برابر جو کپڑا ہوگا جسے ازار کہتے ہیں وہ ڈال دیں پھر آپ کمیز ڈال دیں آدھی نیچے ڈال دیں اور آدھی پیچھے کر دیں یہ عورت مرد دونوں کا یہ طریقہ ہے اب میت کو اٹھائیں میت کو اٹھائیں اور اس کے کفن کے اوپر رکھیں اور اس کی کمیز اس کے اوپر ڈال دیں کمیز آپ نے گٹنوں تک ڈال دی اور جو کپڑا گیلا تھا وہ آپ نے نکال دیا وہ پہلے ہی نکال دیں کو خوشک کپڑا ڈال دیں یہ کر دیا اب آپ کفور لیں اور اس کے آزائے سجدہ پر کفور مل دیں یعنی ماتھے پر ناک پہ آتھوں پہ گٹنوں پہ پیروں پہ آپ نے خوشبو مل دی اب کیا کرنا ایک کام اور کرنا جو بہت ضروری ہے اس کے ماتھے کے اوپر انگلی سے کوئی سیاہی نہیں لگا نہیں ماتھے پھے اس کے بسم اللہ لکھ دیں اور سینے کے اوپر اس کے لکھ دیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ خوشک انگلی سے اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی سیاہی نہیں لگا نہیں یہ دونوں چیزیں اس کی قبر میں چمکنے لگ جائیں گی یہ کر لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب یہ میت لیٹا ہوا ہے تو یہ اس کی الٹی سیڈ ہے الٹی سیڈ کی پہلی چادر آپ نے بند کر دی اور پھر سیدھی طرف کی وہی چادر اس کے اوپر کر دی اور پھر ادھر سیڈ کا آخری جو کپڑا ہوگا وہ الٹی سیڈ کا آپ نے اوپر بند کیا پھر سیدھی طرف کا وہی کپڑا اوپر بند کر دیا یہ مرد کا کفن ہو گیا عورت کا کفن جب آپ نے کمیز اس کے اوپر ڈال دی خاتون کو آپ بتائیں گے زہر سی بات ہے یا ویڈیو دکھا دیں تو وہ جب کمیز اس کے اوپر ڈال دی تو کیا کرنا ہے اس کی جو بالوں کی لٹ ہے وہ دو لٹ بنانی ہے ایک سائیڈ کے بال ادھر آگئے آدھی لٹ اس کے ایک سائیڈ پر آگئے سینے پہ یہ دونوں لٹ آگئے اب اوڑنی اس کے چہرے پہ ڈال دیں جو اوڑنی ڈیڑھ گز کی تھی وہ چہرے کے کپڑا تھا وہ لاسٹ میں پورا کفن بند کر کے اس کے اوپر وہ ڈال دیا اب نیچے آپ نے چار پہ پہ دوری رکھنی ہے بیچ والی جس سے اس کے جو بازو بھی بیچ میں آ جائیں اور کفن کو آپ نے باندھ دیا اور پیروں کی طرف بھی آپ نے باندھ دیا اور چیرے کے طرف آپ چیرہ کھول دیں اور اس کے آس پاس پھول پتیاں رکھ دیں اس طریقے سے غسل اور کفن کمپلیٹ ہو گیا اب عورتوں کو ہدایت کریں کہ اس کے پاس کسی طریقے سے آہو فغا نہ کریں شور شرابہ نہ کریں وین نہ کریں یہ چیزیں اللہ تعالی کو پسند معاملات ہوں اللہ تعالی کے حکم پر اور اللہ تعالی کے اس قضاء پر سب سبر کریں تو اللہ تعالی خوش بھی ہوتا ہے اور عرش کے فرشتوں کے سامنے فخر بھی فرماتا ہے اب غسل ہو چکا کوشش کریں پاس قرآن پڑھا جائے اور جلدی سے جلدی اس کی تدفین کے لیے لے جایا جائے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میت مقصد نیک ہے تو اس کی خیر کی جگہ قبر ہے اور میت اگر برا ہے تو تم اس کا وزن اپنے اوپر کیوں لے کے بیٹھے ہو انتظار اتنا کرانا کہ مقصد میت میں سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے جلدی جلدی اس کے لیے جنازے کا اور تدفین کا اتمام ہو سکے وقت چونکہ ختم ہو چاہتا ہے آج ہم نے تلقین کرنے کا طریقہ قریب المرگ شخص کے پاس کیسے بیٹھنا ہے اور اس کو غسل کیسے دینا ہے اور کفن کیسے پہنانا ہے یہ طریقہ آج کے بیان میں ہم نے سنا اگلے جمعہ انشاءاللہ اسی سلسلے کو لے کے چلیں گے تاکہ قبر اور نماز جنازہ تدفین اس کو بیان کر سکیں اللہ تبارک وطالہ ہم سب کا خاتمہ اچھا فرمائے اور ہماری جب موت کا وقت جو اللہ نے لکھا ہے جب بھی آئے اچھے حالات اور اچھے محول اور اچھے کلمات کے ساتھ ہماری روح قفص انصری سے پرواز کرے تو میرے دوستو ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ آپ تک علم دین صحیح طریقے سے پہنچے اور میں یہی ارز کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں آپ مسجد میں جلدی آئیں دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیں مفت میں یہ علم مل رہا ہے اور آپ کی محبت اور آپ کی وجہ سے میں لاہور سے سفر کر آتا ہوں تو اگر آپ مقصد یہاں پاس بیٹھ کے بھی ٹیمپر نہیں آتے تو یہ اچھی بات نہیں ہے اپنی ذمہ داری کا احساس یہ علم دین ہے جو ہمیں چند لموں میں کئی مہینے کا مطالعہ ہمیں آسانی سے مل جاتا ہے جو ہمیں زندگی میں کام آئے گا یقینا بلا شک و شبا تو دوستو الحمدللہ تعالی مسجد صدیق اکبر ہر لحاظ سے منفرد اور مثالی کردار ہمارے علاقے میں بلکہ آہستہ آہستہ یہ مسجد ملکی سطح تک آئے گا جب اس مسجد کے آٹھ منار ہوں گے اور یونیورسٹی ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ مسجد ایسی بنی ہے جس کو دیکھنے کے لئے دور دور سے لوگ آتے